موسیقی آغاز ہے رب دو جہاں کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے جاکتی آنکھوں سنتے کانوں دھڑکتے دلوں اور چلتی سانسوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کی میزوان مریم قوسر اور آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت منفرد پروگرام ایف ایم ون ون کے پلیٹ فارم سے اسلامیک ریسرچ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے زیر احتمام اسلامیک ریسرچ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز ملکی اور سماجی ہم آہنگی کے لئے قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے اسلامیک ریسرچ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز ایک ایسا تعلیمی ادارہ تحقیقی ادارہ ہے جس کا مقصد معاشرے میں امن و امان اور مختلف طبقات کے ماں بین سماجی روابط اور باہمی احترام کو فروغ دینا ہے سامین کرام موجودہ صورتحال کی سنگینی کا ہم سب کو بہتر طریقے سے احساس ہے کہ اس وباء موزی کے شدید اثرات ہم سب پر ظاہر ہیں عالمی سطح پر اس کے متاثرین ہیں معیشت و معاشیات بڑی کمزور پڑھ رہی ہے ایک خوف و حراس کی فضا پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں ہر طبقہ آپ جہاں چلے جائیں اس وباء موزی کے اثرات سے بری طرح متاثر ہوا ہے ساتھ ہی خواتین اس صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر ہیں مرد حضرات کا بیروزگاری کی حالات میں نفسیاتی دباؤں میں مستقبل کے خوف پر گھر میں مستقل موجود ہونا بچوں کے سکولز بند ہونا ان کی تعلیمی سرگرمیاں رکاوٹ کا شکار ہونا ورکنگ ویمنز کو دوہری پریشانیوں کا سامنا کرنا اور عالمی سطح پر 59% جیہاں سامین اکرام 59% گھرے لو تشدد میں اضافہ ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اس تمام صورتحال میں سنف نازک سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں مگر باوجود ان تمام پریشانیوں کے الحمدللہ خواتین نے اپنا مذبت کردار ادا کیا ہے پھر چاہے وہ گھر کے بچوں کی ذمہ داری ہو شوہر کے ذمہ داریوں کی ادائیگی ہو معاشی سطح پر باہمی مدد کو تزویج دیا اسی لئے سامین اکرام آج اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز نے آپ تمام لوگوں کے لئے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا ہی اپنے اندر بڑی اپنے اندر گہرائی سمویا ہوا ہے کہ کرونا وائرس کی اثرات اور خواتین کا کردار آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لئے جو لوگ موجود ہیں ہمیں عزاز حاصل ہے کہ ہمارے ساتھ عالمہ سادیا سعید صاحبہ موجود ہیں منحاج القرآن سے وابستہ ہیں ٹی وی سکولر ہیں آپ تمام لوگ ان کو ٹی وی پہ تو سنتے ہیں مگر آج ہم ان سے کرونا وائرس کے اثرات بھی جانیں گے اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مہمان موجود ہیں سروت اسکری صاحبہ آپ تمام ان کو سروت آپا کے نام سے بڑا وخو بھی جانتے ہیں ریلیجیس سکولر ہیں اور جہاں بھی جائیں اپنی باتوں سے وہ خوشبو بکھیرتی ہیں کہ خواتین اشکر اٹھتی ہیں اور مرد حضرات یقیناً ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں تیسری آج کی مہمان جو ہمارے ساتھ شامل ہوں گی عالمہ سادیا حبیب صاحبہ آپ پرنسپل ہیں داراللوم انوار حبیب کی اور آپ کی ایک بہت خوبصورت بات کہ آپ نے خواتین کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے کہ جہاں وانا صرف اپنی بات کر سکتی ہیں بلکہ اسلامی اتوار طور طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو منوا بھی سکتی ہیں آگے بڑھیں گے تین ایسے مہمان موجود ہیں جن سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے کرونا وائرس کے اثرات اور خواتین کا کردار سروت آپا آپ سے جاننا چاہوں گی کرونا وائرس کے مجموعی طور پر خواتین پر کیا اثرات واقع ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کی خدمات کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت کوویڈ نائنٹین جو کہ ایک نہائیت مشکل ترین حالات سے ملک اور قوم گزر رہے ہیں اور جس قدر پریشانی کا یہ وقت ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اس مشکل حالات میں اس پریشان کن وقت میں آپ نے اس اہم موضوع کو منتخب کیا اور خواتین کے حوالے سے کیونکہ خواتین کو عموماً سنف نازق کو عموماً خدمات کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تو لیکن آپ نے یہ زیر بحث لے کر آئیں کہ اس صورتحال میں خواتین بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں تو یقیناً خواتین جو کہ معاشرے میں ایک ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں اور خواتین جو کہ اگر ماں ہیں تو بھی اگر بیوی ہیں تو بھی اگر بیٹی ہیں تو بھی اور اگر بہن ہیں تو بھی ہر صورتحال میں وہ اپنے خاندان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے ہم جب بات کرتے ہیں کرونا کے حوالے سے تو میں اس بات کو بجا طور سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت گھروں کے حالات پریشان کن ہیں اور سب سے بڑھ کر خوف کے سائے منڈا رہے ہیں کیونکہ جب خوف کے سائے منڈا رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ انسان کو ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے اس کی صلاحیتوں کو آگے بڑھنے کے لیے ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت موت کے سائے منڈا رہے ہیں خوف کے سائے منڈا رہے ہیں گھروں میں تنہائی ہے یعنی سوشل ڈسٹنسنگ کے نام پر لوگوں کو دور دور کر دیا گیا ہے گھر میں چار افراد تھے پہلے وہ ایک کمرے میں بیٹھا کرتے تھے ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے اب وہ الگ الگ رومز میں ہیں وہ دور دور بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور دور سے بات کرتے ہیں تو یہ میرے خال میں بحثیت خاتون میرے لیے بہت تکلیف دے ہیں بہت تکلیف دے ہیں جی بالکل کہ آپ کے اپنے بچے جب آپ سے دور ہوں تو ایک عورت کے لیے ایک ماں کے لیے یہ بہت تکلیف دے بات ہوتی ہے اس وقت ہم کو ویسے ہی کرونا وائرس سے لڑنا ہے ویسے ہی فائٹ کرنی ہے جس طریقے سے کوئی بھی پڑھی لکھی قوم اپنے اوپر آنے والی مشکلات سے لڑتی ہے اس لیے کہ قوموں کی تاریخ میں بہت سارے مشکل حالات اور مشکل اوقات آتے ہیں اور ہم نے بھی بڑے بڑے مشکل اوقات اور مشکل حالات دیکھے ہیں اور یہ بھی ایک مشکل وقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ گزر ہی جائے گا ساتھ خیریت کے گزر جائے گا ضرور لیکن اس وقت ہم کو ان حالات سے لڑنے کے لیے کچھ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی کچھ اپنے اندر ایسی تبدیلیاں لانی ہوں گی کہ جو منحیصل قوم ہم اپنے وجود کو برقیار رکھ سکیں ورنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں بلکل ہماری داستان تکمیل نہ ہوگی داستانوں میں بڑی خوبصورت بات عالمہ سادیہ حبیب صاحبہ آپ کے جانب آنا چاہوں گی سوال یہی ہے کہ مجموعی طور پر خواتین پر کیا اثرات واقع ہوئے لیکن یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ خواتین کس طرح سے ان کا مقابلہ کر رہی ہیں کیا چیلنجز ہیں خواتین کو علیکم السلام آپ نے یہاں کچھ بولنے کا موقع دیا خواتین پر سب سے زیادہ گہرے اثرات آئیں اور میں سمجھتا ہوں صرف پاکستان میں نہیں پورے ورلڈ میں خواتین کو اس چیلنج کا سامنا ہے اس پر بے شمار تفسر ہو چکے ہیں میرا ہے بولنا میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو توڑا سا منفرد انداز میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بحیثیت مسلمان جیسا کہ اب انہوں نے کہا کہ بحیثیت ماں ہمارے لئے بڑا تکلیف دے ہے ہمارے بچے ہمارے شوہر ہم سے الگ الگ میں سمجھتا ہوں کرونا وائرس جہاں ایک ہماری ازمائش ہے کوئی سے عذاب قرار دے رہا ہے کوئی سے عذاب قرار دے رہا ہے آپ اسے کچھ بھی کہیے لیکن مجھے لگتا ہے یہ کرونا وائرس جو ہے نا ہمیں اللہ سے ملانے کے لئے آیا ہے ہمیں رشتوں کا تقدس دوبارہ سے سمجھانے آیا ہے ہمیں یہ وقتی جدائی بتا رہی ہے کہ جب آئیسولیشن نہیں تھی نا ہمارے لئے ضروری تو ہم نے اسکرین اور میڈیا اور موبائل کے لئے خود کو آئیسولیٹ کیا ہوا تھا اپنی پرائیویسیاں بنائی ہوئی تھی آج ہمیں احساس ہو رہا ہے ماں کا لمس باپ کی شفقت بہن بھائیوں کی محبت اور رشتہ داروں کا آپس میں میل ملاب کتنا ضروری ہے ورنہ ہم نے بہت بڑی بڑی اسٹیٹس دیگر معاملات کی بنیاد پر رشتہ داروں کو چھوڑ دیا وقت کی کمی کے باعث ہم کسی سے ملانے نہیں چاہتے یہ سمجھیں ہمارے اسٹیٹس سیمبل ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے لیکن آج ہم ترس رہے ہیں لوگ بیمار ہوتے تھے تو چھپاتے تھے بھائی کیوں چھپا رہے ہیں اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے لوگ ملنے آئے اس سے بھی سنگین مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غم باٹنا تو دور کی بات ہے اب تو کوئی کفنانے والا نہیں کوئی دفنانے والا نہیں کوئی قریب آنے والا نہیں کوئی محبت نچھاور کرنے والا نہیں سماجی رویوں نے ہمیں بری طرح توڑ کے رکھ دیا آپ اس کے لیے بہت سارے پروپیگنڈے ہوئے کہ یہ ایک انٹرنیشنل پالیسی ہے یہ کوئی سازش ہے وغیرہ وغیرہ آپ سب نے سنا میں سمجھتوں آپ اسے کسی بھی نظر سے دیکھیں کہ یہ کسی کی بھی سازش ہو مقصد حکومت کا کمانہ ہو مقصد کچھ بھی ہو لیکن آج جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتے ہوئے اسپتال اور ہماری قوم کی امانداری جس پہ یقین کرے دل خون کے آسور ہو رہے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اسے ضرورت سے بڑھا کر لاکھوں میں لے گئے تو آج ان ساری صورتحال پہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اب بھی وقت ہے مسلمان رجوع اللہ کی طرف لوٹیں رجوع اللہ کی طرف لوٹیں خواتین کس طرح مقابلہ کر رہی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین کو اپنی اس دنیا سے باہر آنا ہوگا نیٹ کی دنیا گلائمر ٹی وی ذرا تربیت کی طرف آئیں بچوں کی طرف دیکھیں جب وہ خود رجوع اللہ کی طرف آئیں گی تو وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں گی آپ سامنا دیکھیں کتنا ہے گھروں میں مرد ہیں دوری ذمہ داریاں روٹین کی ذمہ داریاں اگر وہ کمانے والی ہیں تو وہ مسائل گھر میں بچوں کا بڈن پھر ان کی گرتی بھی جو معاملات ہیں کہ وہ تعلیم پیٹا متوجہ نہیں ہے اسکولز کا آپ دیکھیں کہ حالہ میں آن لائن صرف اس لیے سٹارٹ کیا کہ فیسز مل سکیں لیکن کوئی کمی پوری نہیں ہو رہی بچوں کا شوش رابہ تربیت کا فقدان ہو چکا ہے اس صورتوں میں اس صورتحال میں خواتین جہاں اچھا ابھی بھی اپنا کردار نباری ہیں میں پھر بھی کہوں گے خواتین اپنے معاملات کو شریعت کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کریں کیونکہ اس وقت صبر کی بہت ضرورت ہے مرد کا بہار کا جو بھی غصہ ہے اس کی بے روزگاری ہے اس کا خوف ہے یہ دیگر معاملات ہیں وہ سب کچھ بیوی پر اتر رہا ہے تو چاہیے یہاں مردوں کو بھی ایک پیغام ہے کہ جب آپ دن رات گھر میں ہیں تو چاہیے کہ خواتین کی ذمہ داریوں میں اپنا ہاتھ بٹھا ہے اور سب سے اہم خواتین کو کام کرتے ہوئے عزت سے نواز ہیں بالکل سب سے اہم خواتین کو کام کرتے ہوئے عزت سے نواز ہیں اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے آج ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کی اثرات اور خواتین کا کردار ہمارے ساتھ ہماری ایک اور مہمان موجود ہیں عالمہ سادیہ سعید صاحبہ آپ سے جانا چاہوں گی سادیہ سعید صاحبہ کہ موجودہ حالات میں آپ کے خواتین کی ذمہ داریوں میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ اور جہاں تک دونوں سکالرز نے بہت خوبصورت بات کی تو بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایک ہمارا سماجی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی صورتحال ہو تو ہم اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے ہم اسے یہ سوچتے ہیں کہ یہ وبا ہے ٹل جائے گی آئی ہے تو ہمیں کیا نقصان پہنچا دے گی جب تک کسی خطرناک صورتحال کسی نویت تک ایسے نہ پہنچ جائے ہم اسے سیریس نہیں لیتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جب ہمیں ڈاکٹرز بھی ہدایات دے رہے ہیں دیگر جگہوں سے بھی ہمیں ہدایت پتے چلیں اور پھر ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ کیسزز ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ ہر طرح سے ایتیاتی تدبیر کو اپنائیں اور ایتیاتی تدبیر سب کو پتا ہے کہ بار بار ہاتھ دھویں وہ ہر جائیں تو ماس لگائیں گھر میں بھی فاصلے سے بیٹھیں سب اپنے اپنے برطن الگ کریں گلاس میں اگر پانی پی رہے ہیں تو کوشش کریں سب ایک میں نہ پیئیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ایتیات ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں اور یہ ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں یہ ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ خواتین کی ذمہ داریاں دیکھیں خواتین کی ذمہ داری جو پہلے تھی اب وہ ڈبل ہو گئی کیوں ڈبل ہوئی کہ دیکھئے بچے بھی گھر پہ شوہر بھی گھر پہ دیگر افراد جو باہر جاتے تھے وہ سب بھی گھر پہ تو خواتین کے اوپر تو کام اس لیے بھی بڑن میں آیا ہے کیونکہ پہلے جو وہ کام کرتی تھی اب ڈبل گھر میں مرد حضرات کی فرمائش الگ بچوں کی الگ پھر بچوں کا سکول نہ جانا یہ سب سے زیادہ ڈسٹرپ کرنے والی بات ہے پھر شوہروں کا جوب پر نہ جانا سیلریز کا نہ آنا گھر میں دیگر چیزوں کی پریشانی آ جانا ایک دم سے تو جہاں تک ابھی یہ بات ہوئی کہ رجوع اللہ کی طرف جانا چاہیے تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس وقت یہ بہت گولڈن ٹائم ملا ہے کہ بچوں کی تربیت پہ بھی آئیں کہ اگر جن کے پاس وقت نہیں جن کو ملتا تھا کہ بچے سکول جاتے تھے سکول سائیٹیوشن سینڈر چلے گئے قرآن پاک پڑھنے چلے گئے پھر آئے وہ سو گئے ٹائم نہیں ملا تو کوشش کیجئے کہ اب آپ اس ٹائم کو منیج کر کے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دیں تو خواتین کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری تربیت کی بھی آتی ہے کہ صرف اس وقت کو ایسے ہی نہیں گزار دینا بلکہ تربیت کی طرف لے کر آنا ہے اور تربیت میں دیگر چیزیں جو بچے غفلت میں تھے آپ ان کو چیزیں سکھائیے ان کے ساتھ پریکٹس کیجئے ان چیزوں کو اور جو بچوں کی فرمائشیں ہیں ٹھیک ہے آپ پوری کیجئے اور پھر دوسری بات بچوں کے جان تعلیم کا حرج ہو رہا ہے یا آپ ڈاؤنلوڈ کر کے ہمارے پاس تو یوٹیوب ہے دیگر ہے سوشل میڈیا پہ بہت ساری ہمیں بہت پلیٹ فارم ملیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی ذمہ داریوں کو بہت خوبی بہت اچھے دریقے سے بہت اچھی طرح اپنی ذمہ داریوں کو ہم نباس سکتے ہیں اور جب بچوں کی تعلیم و تربیت کی بات آتی ہے تو سروت آپ پہ سکول بند ہو چکے ہیں اور ایک بہت بڑا گیپ آگیا ہے صورت میں خواتین بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں آپ کیا کہیں گی دیکھیں خواتین ہی تو سارے کردار ادا کر سکتی ہیں اس لیے کہ میں لوگ ڈاؤن سے پہلے کی بھی بات کر رہی ہوں پروردگارِ عالم نے ماں کی گوت کو جو عزت احترام اور جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے تو مذہبِ اسلام نے عورت کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے تو جب ایک گھر جب ایک سانچے میں ڈھلتا ہے تو اس کے جو مرکزی ستون ہے وہ ماں ہوا کرتی ہے میں یہاں پر شہزادی کونین جنابی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کا حوالہ دینا چاہوں گی اس لیے کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو آج بحثیت ماں میری بہت ساری ذمہ داری ہے تمام ماں کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں اس لیے کہ جیسا کہ ابھی سادیہ نے کہا کہ اس سے پہلے ہماری زندگی میں ٹائم ہی نہیں تھا فرصت ہی نہیں تھی لیکن اب الحمدللہ فیملی ٹائم میں اثر آ گیا اب اس فیملی ٹائم کو ہم کس طریقے سے اپنے لیے کارامت بناتے ہیں اس کے لیے بہت سارے ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں مثلا ماں جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو کوکنگ کے اندر دلچسپی دلا سکتی ہے گاڑی کارپورٹ دھو دینا پودوں کو پانی دے دینا وغیرہ وغیرہ تو اس طریقے کے بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو بحثیت ماں میں اپنے گھر میں اس کو اپلائے کر سکتی ہوں اپنے بچوں کو انوالف کر سکتی ہوں اپنے بچوں سے اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت کیوں کہ ایک عورت کیوں پر کام کا برڈن بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر سے جنجلاہٹ کو ہٹانا ہوگا اس کے علاوہ خوف بہت زیادہ ہے تو مجھے اپنے اوپر میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ اپنے اوپر ہم کو ان تمام کیفیات کو تاری ہونے سے رکھنا ہے تاکہ ہم اگلے لوگوں کا سہارا بن سکیں ہم اپنی فیملی کا سہارا بن سکیں ہم اپنے بچوں کا سہارا بن سکیں آج اس وقت ہم سب بہت پریشانی کے عالم میں ہیں لیکن اس کے باوجود شاید ہر اروج رازوال ہم ہر مقام پر پیک پہ چلے گئے تھے ہم بہت سارے ایسے کام تھے جس کو لگتا تھا کہ ہماری زندگی میں ٹائم ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں پڑسط ہی نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا لوگ ڈاؤن لگ گیا سب گھروں میں بیٹھ گئے مرد بھی گھروں میں موجود ہیں عورتے بھی گھروں میں موجود ہیں بچے بھی گھروں میں موجود ہیں تربیت کا بھی وقت آ گیا تو ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں بالکل عملی طور پر ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں تعلیم و تربیت کی ہم نے بات کی عالمہ سادیہ حبیب صاحبہ آپ کے جانے بانا چاہوں گی خواتین کے کردار پر ہم بات کر رہے ہیں تو یہی خواتین جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جو دوسری مختلف طبقات سے مستحق خواتین ہیں ان کے لئے اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی ہیں یعنی کہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ خواتین ایک دوسرے کے لئے کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں بہت اچھا سوال ہے اور اس وقتی اہم ضرورت ہے سب سے پہلا کردار تو ہمارا یہ ہے کہ اگر اللہ کریم نے ہمیں مال سے نوازا ہوا ہے اس لوگ ڈاؤن میں بھی ہم اچھا پہن رہے ہیں کھا رہے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قرب و جوار میں اور آبا کا خیال رکھیں اسپیشلی سفید پوش طبقے کا بھرپور خیال رکھیں جتنا ممکن ہو ان کی کہنے سے پہلے ان کی ہم ضروریات پوری کر دیں سیکنڈی میں نے لیکھا وہ خواتین جن کا روز صرف اتنا ہی گزارا تھا کہ وہ دو وقت کھا لیتے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا یا وہ خواتین اور یہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں سب سے کم آمدنی پر گزارنے والا جو مزور طبقہ ہے نا تیار ہوتی ہیں کہ وہ کئی گھنٹوں کام کر سکتی ہیں تو اس کے لیے خود ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے خواتین جب بے روزگار ہوئیں یا وہ بے روزگار نہیں تھیں ان کے مرد بے روزگار ہوئے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے اس سلسلے میں ہی کہا کہ مانگنے سے بہتر ہے محنت کی جائے ملکل ہمارے اکیڈمی نے یہ کام کیا کہ ہم نے اپنے تعلقات کی بنیاد پر ان کا رابطہ کچھ ایسی ہول سیلر سے کرایا جنہوں نے بہت جزوی مال ان کو دیا اس شرٹ پر کے جو بگ جاتا ہے وہ پروفٹ ان کا ہے اور جو نہیں وہ واپس کر دیں گے اس طرح گھر بیٹے سیکڑا میں ان کو فائدہ پہنچا لیکن اس سے یہ ہوا کہ وہ محتاجی سے بچ گئے اور مانگنے کی ذلت سے بچ گئے تو میں سمجھتے ہوں بہترین عمل میں سمجھتے ہوں راشن دینے سے بہتر یہ ہے کہ انہیں کوئی ایسا روزگار یا کوئی ایسا ہنر دے دیا جائے کہ وہ اگلی بار ہم سے مانگنے نہ آئے کم از کم عزت کے ساتھ اتنا گزارہ کرسکے اس کے لئے الحمدللہ ہم مستقل کانسلنگ کر رہے ہیں لوگوں کا ذہن بناتے ہیں لوگوں راہیں دکھاتے ہیں مشورہ دیتے ہیں اور ان کا حوصلہ بلند کرتے ہیں بالکل ان کا حوصلہ بلند کیا جا رہا ہے بلند حوصلوں کی بات آئے تو یقینا خواتین کسی طور کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں عالمہ سادیہ سعید صاحبہ تھوڑے آپ کے خیالات جانا چاہوں گی کہ مختلف طبقات کی جو مستحق خواتین ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں ان کی مدد کس طرح سے کی جا سکتی ہے سب سے پہلی بات کہ جو خواتین گھروں پر ہیں وہ گھروں پر خود بھی اتیاد کریں اپنے بچوں کو بھی کروائیں اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے ہیں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کے گھر میں میٹس آتی ہیں تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یا اس وائرس کی وجہ سے ان میٹس کا بھی آنا بند کیا تھا ہم لوگوں نے کہ اگر بہار سے کوئی شخص آئے گا حفاظت اقدامات کے لیکن ہم نے بند تو کر دیا مگر ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے وہ ہم سے منسلک لوگ ہیں کہ جو ہمارے اردگر رہتے تھے ہمارے کام کرتے تھے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اتنے ہم مخیر ہیں اگلا فرد نہیں ہے تو کوشش کیجئے اس کی مدد کیجئے اور پھر سب سے پہلے آپ کے پڑوسی آتے ہیں کہ ان کا خیال رکھئے بینا رنگوں نسل اور مذہب کہ آپ ان کا خیال کیجئے چاہے وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کیجئے پھر دیگر جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کوشش کیجئے کہ راشن دینے سے بہتر ہے انہیں اس کا ایک کام ایسا دے دیا جائے کہ وہ جس میں پرفیکٹ ہوں یا وہ کرنے والے ہوں یا وہ کوشش کر کے کر لیں لیکن کوشش کیجئے اگر مستحق ہیں اور اگر آپ راشن پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے کہ اس عمل سے بھی نہ رکیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو اس کام کے لائق بنا دیا جائے تو کوشش کیجئے جو اس کی انیشیل ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے سب سے پہلے میں پھر یہی کہوں گی کہ جو آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ تھے ان کا پہلے خیال کیجئے پھر دیگر جتنے آپ کے خاندان میں آتے ہیں یا آپ کے پڑھوسی ہیں آپ کے محلے میں ہیں آپ جن کو جانتے ہیں لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر مولا علی مشکل کشاہ نے فرمایا کہ لوگوں کا تمہاری ضروریات سے منسلک ہونا رب کا تم پر کرم ہے تو کوشش کیجئے کہ جو لوگ آپ کے در پر آئے انہیں خالی نہ لٹائیے آپ کر سکتے ہیں مدد تو بالکل کیجئے آپ کر سکتے ہیں مدد تو بالکل کیجئے اور خواتین اپنا بڑا ماشاءاللہ اہم کردار ادا کر رہی ہیں آپ لوگوں کی باتوں سے پتہ لگا آج سامین کرام ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے اثرات اور خواتین کے کردار پر اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے اور جب خواتین کے کردار کی بات آتی ہے تو پورا گھر اس کے گرد ہوتا ہے سروت آفا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خواتین اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اور پورے معاشرے کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کر سکتی ہیں آپ کیا کہتی ہیں اس میں لیکن سب سے پہلے تو میں بحثیت ایک عورت بلکہ اس سے پہلے بحثیت ایک مسلمان یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کرونا وائرس کی وجہ سے جن حفاظتی اصولوں جن حفاظتی اقدامات کی ہم بات کرتے وہ تو مذہب اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا واجب اور لازم قرار دے دیا تو آج کی عورت اپنے گھر میں حفظان سہت کے تمام تر اصولوں کو مد نظر رکھ سکتی ہے آج کی عورت جو کہ اپنی ذاتی صفائی سترائی کا خیال رکھ سکتی ہے اپنے گھر کی صفائی سترائی کا خیال رکھ سکتی ہے میں بطور خاص یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ باہر کے کھانوں سے اجتناب کیا جائے اور خواتین گھر میں اگر اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیں تو وہ بہت اچھا ہوگا جیسے کہ ابھی میری دونوں بہنوں نے بتایا کہ کس کس طریقے سے وہ معاشرے کے لیے عملی طور پر کارامت ثابت ہو سکتی ہیں اس صورتحال میں تو میں ابھی دو تین دن پہلے فیس بک پر دیکھ رہی تھی مجھے بہت اچھی لگی یہ بات اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں کہ کچھ خواتین نے یہ کہا کہ بہت سارے ایسے گھروں میں کہ جہاں پہ گھر کی خواتین یعنی گھر کی جو سربراہ خواتین اگر یہ کی خاتون ایسی ہیں تو اور وہ پوزیٹیو ان کا ٹیسٹ آ گیا ہے تو اب وہ کیا کر سکتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں تو وہ نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم ان کے لیے کھانا بنا کر ان تک پہنچا سکتے ہیں تو اگر کسی گھر میں ایسی صورتحال ہے تو ہم سے رابطہ کیجئے تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ ہم ہر طرف سے سوچ رہے ہیں ہر پہلو سے سوچ رہے ہیں ہر طریقے سے کارامت آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے ملک اپنے قوم اپنے گھر اور بالخصوص اس وقت اس صورتحال میں ہم کس طریقے سے کارامت ثابت ہو سکتے ہیں عورت کی جہاں تک بات آتی ہے عورت کسی بھی گھر کے لیے ایک مرکزی ستون کا حیثیت رکھتی ہے تو عورت ہر طریقے سے کارامت ثابت ہو سکتی ہے اور بالخصوص یہ کہ وہ اپنے بچوں کو مجبور کر سکتی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں آج کل کے بچوں میں کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق ہے اچھا فارغوخات بھی بہت زیادہ محصر آگئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے ان کو باہر نکلنے کا موقع محصر آجائے ان کو اب کسی صورت سے گھر کے اندر اس طریقے سے انگیج رکھنا ہے ان کو مصروف رکھنا ہے کہ ان کو باہر کی یاد نہ ہے تو یہ بہت ساری صورتحال ایسی ہے کہ جہاں پر ہم اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں ہم اپنی صلاحیتوں کا بالکل اظہار کر سکتے ہیں اور خواتین کا ایک بڑا میں اگر کہوں کاروان اپنے ساتھ آپ عالمہ سادیہ حبیب صاحبہ لے کے چل رہی ہیں اپنے پلیٹ فارم دارلوم انوار حبیب سے تو وہاں سے آپ خواتین کو کیا پیغام دیتی ہیں ان حفاظتی اقدامات کے لیے اور اسلامی تناظر میں بھی اور ایک معاشرتی تناظر میں بھی ایک خاتون کس طرح سے ان حفاظتی اقدامات کو عام کر سکتی ہے مریم جیسے کیا بھی سروت آپ نے بات بیان کی کہ الحمدللہ آج جو ہمیں تمام حفاظی اقدامات بتائے جا رہے ہیں ہمیں چودہ سو سال کریم آقا علیہ السلام بتا چکے ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر جتنی احتیاطیں ہم کر سکتے ہیں ہم کریں لیکن خوف زیادہ نہ ہو اور اگر کوئی اس وائرس میں مبتلا ہو جائے تو اس کے ساتھ حسن اخلاق کو جاری رکھیں اور جتنا ممکن ہو اس کی دل جوئی کریں آپ اس کے گھر چل کے نہیں جا رہے لیکن آپ فون پر ویڈیو کالز پر ان کی مزاج فرسی کریں ان کا دل بھیلائی ہے سب سے اہم کام دوسری بات یہ ماسک لگانا ضروری ہے اللہ کہنے ہماری بہنیں پردہ کرنے مسئلہ ویسی حل ہو جائے لیکن بارہال چلیں ماسک لگا لیجئے سوشل ڈسٹرنس اس کو قائم رکھیے ہاتھ دونا تو ازہز ضروری ہے بلکہ آج ہمیں بتائی جا دیں یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے ابھی ایمپلیمنٹ کا وقت ہے اور اہم بات میں بار بار کہہ رہی ہمارے پلیٹ فارم سے یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کام ہے احتیاط کرنا اس کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجئے جس پر جو ازمائش آنی ہے وہ آ کر رہتی ہے ہمیں چاہیے اس ازمائش میں پورا ہوتنیں صبر کے ساتھ بھی اور شکر کے ساتھ بھی اگر ہم اس وائرس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اگر اللہ کریم نے ہمیں محفوظ رکھا وائے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور میں پھر اس صورتحال میں ایک پیغام دوں گے اپنی بہنوں کو بار بار ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہمارا مدفعاتی سسٹم ایمیون سسٹم اور وہ سٹرونگ ہوگا ہمارا وضو پانچ وقت کی نماز اور تلاوت قرآن اور قرآن پاک کی اگر فہم مل جائے اس میں غور و فکر مل جائے تدبر مل جائے میں سمجھتا ہوں آپ کا سسٹم اتنا سٹرونگ ہوگا کہ وائرس آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اس کے لئے ہمیں میں پھر بار بار کہوں گی کہ ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اپنی اصل کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اپنے اصل کی طرف عالمہ سادیہ حبیب صاحبہ ہم سے مخاطب تھی عالمہ سادیہ سعید صاحبہ آپ سے بھی میں یہی چیز پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ آپ خواتین سے بڑے متاثر ہیں تو کیا حفاظتی اقدامات آپ بتانا چاہتی ہیں اور پھر پروگرام بھی اختتام کے جانب ہمارا بڑھے گا جی بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہی بات جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی کینشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چودہ سو سال پہلے فرما دیا صفائی نصف ایمان ہے تو ہم نے پہلے نہیں اتیاد کی لیکن اب جو موقع مل گیا ہے اس کو اسی نیت کے ساتھ اپلائے کریں کہ یہ فرمان نبی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور جو خواتین گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ اس نیت کے ساتھ کریں اس محبت کے ساتھ کریں کہ اس کا عجر دینے والا اللہ رب العزت ہے اس جب نیک نیتی کے ساتھ کام کریں گی تو اس کا عجر بھی ملے گا اقتہت کے ساتھ نہ کریں کہ بس آپ ہمارے اوپر یہ بھی آگئے یہ ذمہ دار یہ بھی آگئے اس سے آپ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں تو کوشش کیجئے محول کو تھنڈا رکھیں گھر کے اندر تو سب سکون سے رہیں گے پھر آپ بھی سکون سے رہیں گے تو کوشش یہ کیجئے کہ ہینڈ سینٹائزر ضرور بھی اس کیجئے ماس ضرور لگائیے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھئے بالکل سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھئے سامین کرام آپ سب یقیناً اس گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے ہم اپنے مہمانوں کے شکر گزار ہیں جن کے ساتھ باہم گفتگو سیر حاصل اور با مقصد رہی یقیناً شاعر نے کچھ غلط نہیں کہا کہ وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اور خواتین ہی ہیں جو ہر حال میں رنگ بکھیرتی ہیں گھروں کو سوارتی ہیں حفاظت کرتی ہیں اور اس سنگین صورتحال میں بھی اپنا بہتر کردار ادا کر رہی ہیں آج کی اس پروگرام سے یقیناً مزید جذبہ بیدار ہوا ہوگا ساتھ ہی سامین کرام میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ احتیاط کیجئے احتیاط ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے ہمارے گھروں کے لئے ہمارے اپنوں کے لئے ہمارے معاشرے کے لئے ہمیں اپنے لئے اپنے معاشرے کے لئے اور اس عالم بقا کے لئے حفاظت کرنا ضروری ہے اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے اپنی مزبان مریم کوسر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ